جی جناب لویسٹری کیٹ کی جانب سے آپ سب کو جی پیار سے عزت سے نہائیتی عقیدت سے میرا سلام ہو اور جی صوبہ بخیر زندگی خوش رہیں ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں اپنوں کے ساتھ صدا ہی صدا ہی خوشیاں بانتے رہیں اور جناب کچھ لفظ ان ننے مونے پیارے پیارے بچوں کے لیے دیکھیں پیار بھی تم دوست بھی تم اک بھی تم ہزار بھی تم گصہ بھی تم زندگی کے سفر میں کافی ہو تم کیسا لگا اچھا لگا جا دیں جی آگے چلتے ہیں صبح اٹھ کر نماز کے بعد اس چیز میں اس چیز میں مجھے جو سکون ملتا ہے نا یقین جانے وہ سکون میں کسی اور چیز میں پا ہی نہیں سکتی جب ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں اس کے بدلے کیا ملتا ہے ہمیں خوشی ملتی ہے جب ہم کسی کو لائف دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں تو اس کے بدلے کیا ملتا ہے اس کے بدلے بھی یقینا ہمیں زندگی ملتی ہے تو جی ان سب کا خیال رکھ کر ان سب کے ساتھ رہ کر مجھے ملتی ہے زندگی مجھے ملتی ہے خوشی مجھے ملتا ہے سکون وہ سکون جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا یقین جانے کہیں بھی مجھے وہ سکون نہیں ملا جو سکون مجھے ان میں ملا ہے انسانوں نے مجھے کیا دیا ہے انسانوں نے مجھے کیا دیا ہے انسان دھوکے کے سوا کے دے ہی کیا سکتا ہے چیت کے سوا دے ہی کیا سکتا ہے انسان ہے ہی ناشکرہ وہ کبھی بھی کبھی بھی کسی کی قدر کر ہی نہیں سکتا یقین جانے میرا بہت 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 اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوتے تو میں کہتی ہوں میں بھی نہیں ہوتی زندگی میں کچھ ایسے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کبھی سنا ہے آپ نے پیروں تلوں سے زمین کا نکلنا میرے پیر سے بھی زمین ہٹ گئی تھی سمجھے میں زمین پر گر گئی تھی جسے نہیں چھوٹا بچہ ہوتا وہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے میں ایسے ہو گئی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں چل پاؤں گی یا نہیں چل پاؤں گی مجھے چلایا انہوں نے دوبارہ میں زندگی کی طرف لوٹی ان کی وجہ سے ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں واپس زندگی میں آ بھی سکوں گی یا نہیں آ سکوں گی یہ محض لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو میں نے محسوس کیا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے تجربے سے کچھ لوگ متفق نہیں ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ متفق ہوں ان کو بتا ہو جو فیڈرز ہیں جو فیٹ کرواتے ہیں ڈاکس کو بھی کیٹس کو بھی یہ جو پیار ہوتا ہے نا ان کے ساتھ یہ بالکل بنا مطلب کے ہوتا ہے ان کا مجھ میں کوئی مطلب نہیں ہے اور یقینا میرا بھی ان میں کوئی مطلب نہیں ہے میرا مقصد ہے ان کا پیٹ بھڑنا بس ان کی تکلیف کو دور کرنا اللہ نہ کرے یہ بیمار ہوں ان کا علاج کرنا بس مجھے بہت سکون ملتا ہے مجھے بہت 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 اچھا محسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی ہے میں ان کو جو دیتی ہونا وہ دگنا کر کے یعنی یہ سب مجھے دگنا کر کے لوٹاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے یہ دیکھیں جی پالی پالی ممہ کیٹ ہے مجھے نہیں پتا اس کے بچے کہاں گئے پانچ تھے یہ ایک بچہ ہے اس کو راستہ پتا ہے یہ فلور پر آ جاتی ہے اور میں چاہتی ہوں یہ بچہ بچے اگر کسی کو بھی ایڈاپشن پر یہ چاہیے تو مجھے ضرور 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 بتائیے گا اور میرے حق میں دعا کیجئے گا اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے اللہ پاک ہر تکلیف سے نجات دے مجھے اللہ پاک بیڑا پار کرے منجا بلکل جی میری یہی کوشش ہوتی ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں لوگ بولیں کہ میں عجیب ہو گئی ہوں یا میں لوگ بولیں میں پاگل ہو گئی ہوں واقعی میں بھی میں ان کے پیچھے جھنوں نہیں ہوں میں ان کے پیچھے پاگل ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی شرم نہیں ہے مجھے پتا ہے میں جو کر رہی ہوں وہ اپنے حساب سے اچھا کر رہی ہوں میں کوئی برا نہیں کر رہی تو جناب دعا کریں ہوں میں کوئی بھر گیا ہوں میں دے مجھےän